اس کے ساتھ لگا فیوریٹ مطلب دل کے مری مزدیگ ہے ہارٹ فیوریٹ وہ بھی دکھا دیتا ہوں اچھا یہ ہے نمدللہ ان میں ایک اور بڑی کوالٹی انڈوں سے اٹھائی ہے اس کی جرت نہیں ہے یہ ہاتھ میں بیٹ مارے چھوڑو گے تو مارے گی اگے اللہ نے ہمیشہ حزت رکھی یہ بات بھی ضروری ہے دیکھا ہی ہے دیکھا اسلام علیکم ناظرین میں کامرہ نباس آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ منتلی آئی فلنگ پیجن میکزل کے سیکمنٹ پہچان میں موجود ہیں چھوڑ دیں چھوڑ دیں انشاءاللہ نہیں بیٹ ہے نمان بھائی کہ آدمے میں نہیں مارے گی بہت اچھی اچھی باتیں ہیں آپ کو سننے کو ملیں گے آج بہترین شوق ہوگا اور امید کرتے ہیں کہ یہ ہماری جو ویڈیو ایک وائرل ویڈیو ہوگی کیونکہ آج احسن بھائی ہمارے ساتھ ہیں اور احسن بھائی سے جو باتیں ہمیشہ سننے کو ملیں گے ہر شوقین کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے اس نے فائدہ ضرور دی جاؤں تو ہم سوالات کا سلسلہ کریں گے لیکن پہلے زرہ ہم سوچ رہے ہیں کہ تھوڑا شوق کر لیں شوق کے ساتھ سب پھر آپ سے ایک تفسیلی جائے بیٹھا گئی جنا پہ اس میں ہم باتشیت کریں گے کیوں بھٹ سب ٹھیک پاتھ رہا جے جے تاکہ ان کا مائنڈ بھی جائے ہمارے ساتھ ملیں اور ہمیت کے بات کریں گے نہ ہونے دھیان کبوتروں کی طرف ہے کبھی کسی طرف ہے اس میں زیادہ زیادہ ہے لیکن یہ کہ ساتھ سارے شوق کروائیں گے علی بھئی آپ کو دکھا بھی رہے ہیں کبوتر علی بھئی جنا بتاتے جائیں ساتھ سر کبوتر بھی دکھاتے جائیں کبوتر کے بارے میں کچھ بتائیں گے سارے کبوتروں کے بارے میں آج ماشاللہ شوق کیا ہے آپ نے سارے کبوتر دو پاندھا روگنا ہے ایدھر ہی رکھو ہاں 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 ایدھر دے ایدھر میں دو پاندھا روگنا ہے ایدھر ہی رکھو ہاں 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 چوکی ساگی ہاں 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 میں جس کو سمجھتا ہوں کہ مطلب میرے کھوڑے میں کو شوق کرنے والی لیویل کا کبوتر رونا چاہیے نظر یہ ایسے فیمل فیمل یہ لگی کس ہے کھڑے کا بھی دکھا دو بیو دکھا دا ہاں نہیں خیلی کبوتر آپ دیکھتے ایدھر تو کبوتر آپ دیکھتے ایدھر موش سائز میں سٹرکچر میں بولنے مائک آپ کے پاس کیا گانا سنا لیا گانا سنا لیا میرے بلا پر موڑ جاننے وہی با رہا ہے وہی با رہا ہے میرے بلا پر پکڑیں گے بہت اچھے ہیں بہت اچھے ہیں بہت اچھے ہیں بہت اچھے ہیں یہ جوڑے گا یہ جوڑے گا یہ جوڑے گا کس قسم کی جوڑی رہے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں ساف ساف سوال کریں یہ آپ کی ہے یہ میں نے دل سے آج آپ کو کشفی کروں یہ دیکھنا چلی یہ تہر دیو یہ تہر نی بتا یہ تہر نی بتا یہ تہر نی بتا یہ تہر نی بتا ایک ہیش ہے اے پڑواتے چاہ یہاں ان امران بھائی کو گفت ہے میری طرف سے مار بھائی پھول جا پھول جا ساف سا پھول جا کیا پھول یہاں جی توہر پھولے یہ بچے ہیں چھوٹے ہیں چھوٹے ہیں یہ جو میں باڈی سرکچر کہتا ہوں چھوٹے بچوں میں ابھی خانے میں باہر نہیں آئے یہاں سے پکڑا کرو کبوتر کو آگے سے یہاں سے کھولے ہاتھ سے پھر سمجھ آئے وہ چیز آگے سے ترمیان سے یہ چھوٹے بچے ہیں جو آپ کو میں کہہ رہا تھا ہر وہ باڈی سرکچر آئے گا یہاں سے کبوتر کو پکڑا کریں بڑی سمجھ آتی ہے بلکل وہی جو بات ہوئی دی ہاں یہ ہے ان میں کو کراس نہیں ہے یہ ہے پیور ان میں ہی آپ کو سوری کو بہتا رہے ہیں وہی میں وہی نہ بہتا یہ کیا بہت اس کی فیلی لیے لگتا اب آپ یہ دیکھیں کہ کتنی پیورٹی کے اندر مینٹین رکھنا سر تین سو چوبیس لوگ ہو گئے ہیں سب تک اور سارے آپ کو سلام کہہ رہے ہیں سلام کا ذرا جواب دیتے ہیں والیکم اسلام والیکم اسلام قطر سے یہ ہے میم گشہ صاحب شکرگر سے ہلے کی بھکت ہو جان یہ لی بھائی آپ کو بوتر کا شہر کرو گے آپ کو نشہ آ جائے گا انشاءاللہ یہ سال سینچنیاں لگی ہے نا کامرائی میں وہاں پہ بات کر رہے تھے یہ اس کوڑ کا حصہ ہے اس کا باپ یہ ہے اس کا باپ اس سال جو ہے ذرا گرمی سب کو پتہ یہ کتنی تھی کم تھی اس سال کی بات کرو تو پچھلے سال جو جب گرمی زیادہ پڑی تھی تو اس وقت میں دوبارہ سے میاں احسن رشید پوری صاحب کا نام فیصل آباد کی گیم میں آگیا تھا تو جو کبوتر ان کے اورے تھے میں نے احسن بھائی کو کہا تھا کہ ان میں سے کوئی کبوتر ہے آپ کے پاس تو دو کے اوٹر ہم نے وہاں دیکھیں اور تیسرا یہ گھر میں دیکھ رہے ہیں یہ پچھلے سال جب چیمپئن بھی ہوئے تھے اور گرمی بڑی پڑی تھی اور سنچریہ پہ سنچریہ اس وقت میں لگی بھی حالانکہ اس وقت میں فورٹی ٹو فورٹی ٹری بھی گیا فورٹی فورٹی فائی بھی گیا فورٹی فورٹی فائی بھی گیا ان دنوں میں یہ اس وقت کا کم اترہ شرط اللہ تو میرے صاحب نے فیصلہ باد میں ریکارڈ لیا ہے یہ دیکھ رہے ہیں پھر دیکھ رہے ہیں پھر اچھا چلو مثال چلو کرو بات میں ٹوکو سوری میں وہ کوئی ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا دیکھ رہے ہیں باب تو یہ سکس فورٹی نائن پہ بھی نومی بازی بیٹھا تھا سکس فورٹی نائن پہ نومی بازی اب چھے کبوتر تو موسم میں چلے ہیں میرے پاس تو پھر پانچ رہ گئے تھے یہ دو تین باتیں آپ نے جو ڈسکس کی ہوئی ہیں وہ صرف ایدھری پوری ہو رہی ہے تو اس میں سکس فورٹی نائن کر رہا ہے اور ٹھوٹی پس ٹیمریچل میں چلے ہیں یہ ٹھوٹی میں توڑا ہی نہیں ہے آپ اس سن میں آپ نے کہیں ٹھوٹی ٹو اور ٹھوٹی فارٹی فائن تک رہا ہے ہوگے شوک اس کا آپ کرے اس کا جو باب ہے دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ آپ کر کے آ رہے ہیں ٹھیک ہے نا یہ بھی تو دیکھنا ہے تو یہ پھر آپ دیکھیں کہ آنے والے بہتر ہیں کیا ہیں کس طرح یہ اس کا باپ ہے لازٹ ٹائم اس کے باپ کی ویڈیو دیا تھا جو آپ کہہ رہے ہیں وائرل ہوئی ہے اور اب یہ اس کا پتھا ہے جو اڑا ہوا ہے وہ جو ہم نے پر دکھایا تھا جو پر دکھایا تھا اس کے باپ کا دکھایا تھا یہ وہ ہے یہ چیز دکھے نہیں اس کا باپ دکھایا تھا یہ ہی دکھایا تھا یہ اس کا بیٹا ہے آگے یہ بیٹا ہے یہ بیٹا ہے جو اڑا ہے جی جو بات آپ نے کی کی بہتر ہوئی ہوگا جی اس کے ساتھ مہدی اندر ہے جو کبوتر اڑا تھا اب وہ بلیڈنگ میں اور آگے یہ اس کا باپ ہے جو آپ دکھا رہے ہیں علی بھائی یہ ذرا پہلے ادھر دکھا دیں ذرا نمان دکھا دیں گے اس کو دکھا دیں گے بلینک ٹیک پڑھے ہیں یہ سارے بلینک ٹیک ہیں دوست کہتے ہیں بلینک ٹیک کے علاوہ شوق کرائیں میں نے ایک کفہ بڑھائے ہیں جو میرے پاس زیادہ ہیں کچھ دوسرے جو اس نے جہاں بڑھائے ہیں ان کا بھی شوق کراتے ہیں کچھ تالی والے بڑھائے ہیں ان کا بھی شوق کراتے ہیں سب کا کرائیں سٹیپ بائے سٹیپ سب دیکھیں جائے بلینک ٹیک بیسیک نام یہ میاں صاحب خبوتروں میں ہے کہ آپ نے یہ دیا تھا نہیں یہ بیسیکلی تو میاں صاحب کی خبوتر ہے ہر بندہ اپنے کیج میں پھر نام تو رکھتا ہے نا دب والے لیکن میں نے اب اب آپ یہ دیکھیں کہ بظایر یہ ایسے نہیں لگیں گے کہ یہ دب والے تو یہ بیسیکلی ٹالی والے کروس سے بنے ہوئے آپ نے آگے ان کو یس میں نے جو رکھے ہوئے وہ ٹالی والے کروس میں رکھے ہوئے تو اس کی وجہ سے سٹرکچر میں جو چینجز آ رہے ہیں آپ فیل کریں مطلب یہ ہے کہ ان میں کیا تبدیلی ہے آپ مجھ سے زیادہ شوق کرتے ہیں آپ دیکھیں ان میں کیا تبدیلی ہے کیا فیل کرتے ہیں مجھے تو بہت اچھا لگ ہے بہت اٹریکٹیف ہوتا ہے بیسے بہت شاندار ہے دیکھنے کے حساب سے جو چیز ہم دیکھ سکتے ہیں آپ آگے تو اس کی پرفارمنس ہی آگئی ابھی دکھاؤں دا رہا ہے فورٹی پلاس رہا ہے ہمیشن بلکہ فورٹی ٹو پلاس رہا ہے فورٹی فور سے لے کے فورٹی سیکس تک ٹیمپریچر تھا جب یہ کمپتر اڑھا تھا پھر درمیان میں ایک دن تفان آیا تفانی بارش ہے ہی اس دن بھی یہ گھر آ گیا آیا اور اس کی میں آپ کو بچے ہوتے کی بات بتاؤں ایک دن نا ہم نے چیتر میں بچے اڑھائے ہم کمپیٹیشن کی تیاری کر رہے تھے اس کی تو ہم نے کوئی سات بچے چھوڑے صبح اٹھ کے سارے بچے بن چلے گئے یہ بھی چلا گیا یہ دس بجے جالوں پہ آ گیا کوئی بچہ نہیں بیٹھا اس دن ہمارا یہ شام کو اندھیرے میں نیچے بھر کے بیٹھا ہم نے کہا ابھی بیٹھا ابھی بیٹھا ابھی بیٹھا پتہ نہیں اس دن آسمان میں کیا تھا یہ اتنا انٹیلینجنٹ ہے اس نے مطلب آسمان چھوڑ کے اپنی پرواز نیچے پوری کیا باکی نہیں بیٹھا ان کے یہ اوپر سے ٹوٹا ہے لیکن نیچے کھڑے پرواز آپ نے دیکھی ہے دیکھیں بریڈ ویڈا بیسٹ آپ اکثر لوگ جینیٹکس کا سوال کرتے ہیں جی اور جین کی ہندہ ہے جی اے کی ہندہ ہے وہ کی ہندہ ہے دیکھیں اخترافہ رائے سب کا ہوگا ہے یہ جین ہوتا ہے کہ جب آپ برے ویدر میں برے موسموں میں ہوں یہ ان کی جین کی کوالیٹی ہے بنانے والا سب کبوتروں کو میں ہوں لیکن یہ کیوں ہوا ہے تو ان کا جین تو اللہ پاک نے بنایا ہوا ہے وہ میں نہیں بنا سکتا تو مطبع یہ کہ ان کے جین کی کوالیٹی ہے تو یہ اتنا مطبع یہ کہ پرفارم کرتے ہیں جین کی کوالیٹی آپ نے بتائی ہے اب جتنے کبوتر نومنیٹ ہوئے ہیں یا جتنے بھی لوگ جو بریڈن کرواتے ہیں جن میں میاں صاحب ہوگئے یا چوشی صاحب کا نام ہے جن لوگوں کے ان کے کبوتر آگے نکلے ہیں وہ نومنیٹ ہوئے ہیں جین کی بیس پر ہی ہوئے ہیں کچھ لوگوں نے آگے ان سے کبوتر لیے لیکن اس کے بعد وہ اس کو صحیح طرح یوٹلائزنگ کرسکتے ہیں تو وہ جین کو کیری کرنا کس طرح سے وہ کیری کرسکتے ہیں دیکھیں آپ نے کامران بھائی بڑا اچھا تویسٹن کیا ہے ایک کبوتر ہے وہ بہت اچھا ہے اگر وہ کسی اناڑی کے پاس چلا جاتا ہے مثال تو وہ اس سے کیا میکنگ کرے گا ہاں میرے ایک سوال کا جواب دیں کہ وہ اس سے کیا میکنگ کرے گا وہ شاید رنگ ملالے اگر وہ ہی کبوتر کسی کھلاڑی کے پاس چلا جائے تو اس سے آپ ایکسپیک کرسکتے ہیں کہ یہ اس کی میکنگ زیادہ اچھی کرے گا تو یہ ایک فرق ہوتا ہے میاں صاحب والے کبوتر ہیں چودی صاحب والے کبوتر ہیں جتنے بھی استاد ہیں پاکستان میں اگر کوئی ان سے کبوتر لے جاتا ہے تو لے جانے والے بھی بھی ڈیپینڈ کرتا ہے نا اب ایک بال وسیم اکرم کو آپ دیتے ہیں تو وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جادو کر رہے ہیں وہی بال ہم وہی بال ہوتی ہے دوسرے کو دیتے ہیں یہ ایک بڑی سمپل مثال ہے تو وہ ٹنڈوڑکر کا بلہ تو نہیں نہ کھیلتا ٹنڈوڑکر کھیلتا ہے وہی بلہ آپ کسی دوسرے کو دے دیں وہ شاید پرفارم ہی نہ کر پائے تو کھیلنے والے پر ڈیپینڈ کرتا ہے استعمال کرنے والے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو کیسے بناتا ہے کیسے میکنگ کرتا ہے کیسے آکے لے کے جاتا ہے تو وہ کس طرح لے کے جائے اپنے نوالج کے اوپر اب آپ ایک چیز یہ دیکھتے ہیں پر ڈیپینڈ کے اوپر سمجھائیں کہ وہ پر ڈیپینڈ کس طرح کا کریں ایک جین ہے ایک کبوتر ہم نے لیا اب ہم جین کی بات کر رہے تھے اس میں ایک عقل کا جین اضافی ہے بہادری اور اڑان کے ساتھ ساتھ ایک اس میں جنیٹیکلی ایک سٹرونگ عقل سے بھی ہے اب ہم ہم اس کے آگے بچے لیتے ہیں تو وہ بھی ہمیں چاہیے کہ ایسا ہی ہو اس کے لئے کیا ہمیں فیمیل میں بھی تلاش کرنے ہیں اور وہ ہماری چھتے اوڈی بھی ہوگی بلکل مطلب یہ ہے کہ وہ جین کی جب آپ بات کریں گے تو اس کا ٹیسٹ میدان ہی ہے آپ کے پاس کوئی لیبارٹری ایسی نہیں ہے کہ آپ اس کو ٹیسٹ کر سکیں یا کوئی بھی دنیا کا استار پیڈگریٹ کیا ہوتی ہے اس کے چچا نے یہ کیا اس کے ماما نے یہ کیا اس کے چاچا اس کے بھتیجے نے اس کے باپ نے اس کی پوپی نے اس کے تائے نے تو یہ پیڈگریٹ ہوتی ہے تو وہ جب اتنے زیادہ ہے خاندان میں پرفارمنس ہو رہی ہوتی ہے تو پھر ایک بلڈ کہلاتا ہے جو اکثر لوگ کہتے ہیں جو بلڈ ہی سمجھ نہیں آتی یہ بات میں ابھی وہی کرنا لگا تھا کہ آگے اس کو میں نے یہی سے کیری کرنا تھا کہ لوگ اب آپ کسی سے پوچھیں نا اچھے کبوتر کی کوئی ایک پچان بتا دیں وہ کہتے ہیں بلڈ بلڈ کیسے ہم پچان بتا رہے ہیں بلڈ دیکھیں بلڈ ایسے ہی آپ کو بلڈ کی ڈیفینیشن بیان کرنے میں شاید ہوتا ہے بلڈ ایسے گنا جاتا ہے کہ اب ایک کا باپ ہے آپ کے پاس اس کا چچا ہے اس کی دو بہنیں ہیں اس کے مطلب یہ ہے کہ فور فادرز ہیں باپ ہے دادا ہے اس لڑی میں خاندہ ہے اس لڑی میں مطلب یہ ہے کہ دو چار پانچ سات آٹھ پرندے جتنے ہیں پرفارمن کرتے ہی آ رہے ہیں کرتے ہی آ رہے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک اچھے بلڈ سے تعلق رکھتا ہے حالی ایک کبوتر پرفارمن کریں اس کے چار بھائی پرفارمن نہ کریں ہم کہیں گے یہ بلڈ بڑا چنگ ہے اس کا بوترہ نہیں بلڈ اس کو کہیں گے جس کی لڑی میں پرفارمنس ہو پیڈگریڈ ہو جس کے آپ باپ کے دادا کے پھوپوئی کے تائے کے چچا کے کزنگز کے ریکارڈ گنا سکیں فلان کا اوڑا فلان کا اوڑا فلان کا اوڑا تو بلڈ بیسیکلی پیڈگریڈ ہے لیکن اس کو جو آگے چلانا ہے تو پھر آگے بھی ایک پیڈگری ہونی چاہیے دیفینیٹ جب آپ دیکھیں اب آپ نے ایک چیز دیکھنی ہے کہ آپ نے اس کو کروس کرنا ہے آپ اس کو جتنی اچھی کروسنگ کریں گے اتنا اچھا ریزلٹ لیں گے اور آپ اس میں اگر کروسنگ میں آپ مطلب یہ ہے کہ اس کی خامیوں دیکھیں ہر نسل میں کچھ نہ کچھ خوبی بھی ہوتی ہے کچھ نہ کچھ خامی بھی ہوتی ہے آپ کو نالج ہونا چاہیے کہ یار میری اس نسل میں یہ خوبی ہے اس میں یہ خامی ہے تو اس میں دوسرا پار وہ ایڈ کرے جس میں جو اس نسل میں خامی ہے وہ خوبی ہو تو تاکہ اس کی اس خامی کو وہ کم کرے مطلب کچھ نہ کچھ کم کرے بلکل ٹھیک ہو بھی سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس کو کم کرے گا تو یہ تو پیرنگ کے وقت آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یار میرے کبوتر کا انجن اچھا نہیں ہے میرے کبوتر کی بغل اچھی نہیں ہے یار میرے کبوتر کی پاروں کی تیلیاں اچھی نہیں ہیں تو یہ تو آپ نے جب پیرنگ کرنی ہے اس وقت آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یار اس میں میں نے کیا چیز پیدا کرنی ہے اور وہ جو خامی ہے وہ کس وجہ سے آرہی ہے وہ ہڈی کی وجہ سے آرہی ہے وہ آگ کی وجہ سے آرہی ہے پارکی تیلی کی وجہ سے آرہی ہے بغل کی وجہ سے آرہی ہے وہ خامی بھی آپ کو پتاو کہ یہ اس وجہ سے یہ کبوتر لزنگ کر رہے ہیں تو آپ وہ کور کریں گے تو انشاءاللہ تلالہ آپ کو بہتری ملے گی بلکل صحیح ہوگی تو کیا پھر ہمیں تقریباً کتنے بچے اچھے مل سکتے ہیں لگتار بیڑی دیکھیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے جوڑوں کے اوپر میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک جوڑا ہے وہ دو جھول اچھی نکال لیتا ہے نہیں کوئی ایشو نہیں ہے ایک جوڑا ہے وہ اگر دو بچے اچھے نکالتا ہے تو اس کے بعد اس کے بچے نہیں اچھے نکلتے ہیں ایک کچھ جوڑے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آپ ان کو مطلب دو سال بھی لگا رہنے دیں تو وہ ایک لیول کی اوپر انہیں سے کس بچے نکالتے رہتے ہیں تو اس میں تو پھر آپ لگا گئی چیک کر سکتے ہیں کہ یہ جوڑا مطلب کتنی دیر کتنی دیر لگا رہنا چاہیے کتنی دیر اگر یہ چڑ رہا ہے ریگولر چڑ رہا ہے تو آپ اس کو نا پیر پڑ کریں میں تو نورملی مطلب سیزن میں مطلب یہ ہے کہ چھ ماہ ایک جوڑا لگاتا ہوں اچھا اور بچے ان کے نیچے پنوائیں گے جی ان کے نیچے پنواتا ہوں تین تین چار چار جھول دے لیتا ہوں اس کے بعد نیا جوڑا لگا دیتا ہوں تین تین چار چار پھر گرمیاں آتی ہیں پھر جب گرمیوں کے اندر جو جوڑے ایکسٹر آرڈنری پرفارم کرتے ہیں تو وہ مطلب سال ایک گزر جاتا ہے پھر ان کو دوبارہ لگا لیتا ہوں اچھا پرانے نے کچھ ہے کہ کچھ واپس کریں گے تین کو دیکھنے ایکسٹر آرڈنری پھر ایک ایکسٹر آتی ہوگا ڈیتا ہوں کائی کنس خودکات کی ڈیتسی علاقے اندر جوڑے بڑے بھی ان کو تنا نومنیت ڈیتنے سوڑے لگے لگے طرح ایکسٹر آرڈن فتار میں اس طرح مستشکرہ سوڑے لگے تو تو کار نے کامران میں اور سے بڑے لکھیں — پہلے جوڑ راڈے آگے جتنے دیکھنے والے ہیں ماشاءاللہ سارے پڑھتے ہیں ہمارے بھی تو اس میرے میں یہ آج اتنا آسٹرین ایسی کوئی بات ہے آپ بلکہ دیکھیں جو سردی میں بچہ پلتا ہے وہ زیادہ طاقتور پلتا ہے گرمی میں بچے پانی میں زیادہ پلتے ہیں کبوتر خود ہوادار ہوتے ہیں تو جو بچے کی پلائی اچھی نہیں ہوگی وہ گرمی میں وہ پرفارم کیا کرے گا اٹمسفیریکل کنڈیشن کونسی بیسٹ ہے جو ہمارے فور ویدرز ہیں ہمیڈ نہیں ہونا چاہیے اوڑنے والے کیجیز وہ جوڑوں والے کیجیز نمی نہیں ہونی چاہیے کھڑوں کے اندر ڈرائے ویدر ہونا چاہیے اور ٹیمپریچر کنٹرول ہونا چاہیے ضرور سے زیادہ گرم نہیں ہونے چاہیے گرمی سردی کے درمیان کا جو موسم ہے جی اب آپ دیکھیں یہ آپ نے کروس وینڈیلیشن دیکھی ہوئی ہے تو آپ مطلب یہ ہے کہ یہ اگر آپ مطلب دکھائیں نومان اگر دکھائیں یہ وینڈیلیشن مطلب یہ ہے کہ دکھائیں چار طرف آر پاس جا رہا ہے یہاں پھر جا رہا ہے آگے پھر یہ دروازہ ہے اس سائیڈ پہ تو یہ اگزاوس بھی ہے جب ہمارا کوئی تیمپریچر زیادہ ہوتا ہے تو ہم اگزاوس سے اس کو پنٹرول کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اگر پھر بھی ہو تو باہر جو کیل یا اس کے اوپر ہم گرین وہ شیٹ جو ہے وہ بچھا لیتے ہیں تاکہ دھوکی ہیتھت پیچھے ہی رہے زیادہ تو آپ چھوٹے چھوٹے ٹیکٹس سے اپنے گڑے کا ویدر کنٹرول کر لیتے ہیں اچھا ایک سوال تھا کہ یہ جو ہماری بریڈنگ ہے بریڈنگ کرواتے سے لے کے اور اڑانے تک کے جو فیزز ہیں ان کو ایسن بھائی سے کہا لے کال آئیتے ہیں ان سے کہے کہ اس کو ذرا ڈیفائن کرتے ہیں دیکھیں ان سب سے پہلے آپ کو کبوتر کی ہوا نہ ہوانی چاہیے جب تک آپ کو ایک اچھے کبوتر کی پہچان نہیں ہوں گی آپ اچھے بریڈنگ نہیں بن سکتے ہیں صحیح آپ کو اگر اچھے پرکہ نہیں پتا تو آپ کیا بریڈ کیا ہے وہ کہتے ہیں نا کبوتر باز یہ ایک فن ہے تو یہ ایک فن ہے تو اگر آپ کو اچھی بریڈ کرنی آتی ہو تو آپ اچھی بریڈ کر سکیں گے تو آپ ہیں آپ کہتے ہیں جی ہم نے یہ پر بنانا ہے تو آپ کو بنانا آتا ہو تو آپ بنا سکیں گے آپ بولتے تو سارے ہیں جی کبوتر کا پر خنجر ہونا چاہیے کبوتر کا پر ایسے ہونا چاہیے یہ ایسے ہونا چاہیے بغل ایسی ہونی چاہیے ہڈی ایسی ہونی چاہیے تیلی ایسی ہونی چاہیے سب کو پتا ہے تو اصل بات یہ ہے کہ بنانا کیونک آپ کو اس کو میکنگ آتی ہو اگر آپ کو میکنگ آتی ہوگی تو آپ اچھے بریڈر ہیں بلکل صحیح تو وہ کیسے آئے گی دیکھیں دو ہی طریقے ہیں اچھا رہنما جس سے آپ کبوتر بازی سیکھیں اور آپ کا اپنا زور بازو کہ آپ میں کتنی ایپک کرنے کی کبوتروں کو دیکھ کے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ ایک اچھا رہنما آپ کو مل جائے تو آپ کا سفر آسان ہو جاتا ہے اور اگر آپ کو وہ اچھا رہنما نہیں ملتا تو وہی سفر آپ مطلب یہ ہے کہ پہنچ جاتے ہیں لیکن آپ کو بہت خجل ہونا پڑتا ہے یہ بھی طرح ہے یہ بدقسمت ہی ہے ہمارے شوق کی دیکھیں مطلب یہ ہے کہ میں اس لیے ایسی باتیں نہیں کرتا لوگ مطلب یہ ہے کہ اس کو نیکٹیب پوائنٹ میں لیتے ہیں لیکن شوق جو ہے وہ اب اور طرف چلا گیا لیکن اس میں مطلب میں صرف استادوں کو قصور وار نہیں ٹھہراؤں گا اکثر لوگ مطلب یہ ہے کہ دیکھیں میں بھی اس فیس سے دیگر آنگا کھل میں شگر تھا اپنے استاد جی کا تو آئے میں بھی استاد ہوں تو میں تو مطلب یہ ہے کہ کسی سے ایک دمڑی کا بھی روا دار نہیں ہوں نہ کبھی شگرد کرنے میں اور نہ کوئی بندہ میرا شگرد مجھے کہہ سکتا جی میں نے اپنے استاد کو کہ یہ ایک نوخن برابر بھی انہوں نے مجھ سے کبھی کسی چیز کی دیمانڈ کی ہو ہاں میں نے دیا ہی دیا ہوگا لیکن اس کے باوجود اگر ہم شگردوں کو ٹیسٹر لگانا شروع کریں دو آدے سے زیادہ ہمارے بھی فارغ ہو جائیں تو صرف اور صرف استادوں کو انہی رکھڑا لگانا چاہیے ہر وقت کسورت شگردوں سے میں کہتا ہوں صرف اور صرف میں صحیح کہہ رہا ہوں صرف اور صرف استادوں کو انہی ہر وقت رکھڑا لگانا چاہیے اس میں بہت سارا فیکٹر دیکھیں شگردوں کا بھی ہے اب کتنے لوگ ہیں جو ساتھ ساتھ استاد بدلتے ہیں کتنے شگرد ہیں بڑے بڑے نام ہیں تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جس کو بھی پیکنٹ چوز کرنا ہے آپ ایک دفعہ سوچ سمجھ کے کریں اور جس کو کر لیا ہے پھر وہ آپ کی قسمہ یا نصیب تو غلطی تو اس شگرد کی ہے اگر آپ جذباتی ہو کے کسی کے شگرد ہو جاتے ہیں اور بعد میں اس استاد کو چھوڑتے ہیں یا باتیں کرتے ہیں وہ پانچ لاکھا ہارٹ نہ ڈالیں بھی آپ لوگ کیوں ڈالتے ہیں تو پھر سیکھیں اپنے استاد سے سیکھیں اچھا رہنما پکڑیں تو اپنے استاد سے سیکھیں اچھے لوگوں کے شگرد ہو ان سے سیکھیں جو آپ کو سکھائیں ان کے شگرد ہو تو وہ احسن بھئی آپ کیوں نہیں اب شگرد کرتے ہیں اصل نا کامران بھائی بہت سارے دوست میرے سے اس بات سے خفا بھی رہتے ہیں میں مجھے بلکہ میں نے ایک دن فیس بک پہ کومنٹ پڑے مجھے اچھا لوگ نہیں جانتے تو بھی یہ بہت روٹ ہے ایسی بات نہیں ہے ایک دفتہ جربہ میرا بھی ایسا ہوا تھا میں سارے سننا ہے ایسی بات نہیں ہے میں جسٹیفائے نہیں کر سکتا میں بولوں میں شگرد کروں میں جسٹیفائے کروں میں صبح سے لے کے شام دا اپنے کام میں بیزی ہوتا ہوں تو میں اگر کسی کو جسٹیفائے نہیں کر سکتا تو میں اس کو شگرد کیسے کروں یاد انہیں باہ کروں میرا پرفیشن نہیں ہے میرا شوق ہے اپنی ذات کی حد تک ہے تو میں اس کو اچھے طریقے سے نبال لیتا ہوں وہ تو ٹھیک ہے لیکن ایک دو جو آپ کے شگرد ہیں اسگر خان ہے اور بھی شاہ صاحب جائے ہیں اس طرح کے لوگ ہیں جو کر رہے ہیں شوق کر رہے ہیں وہ میرے شگرد نہیں ہیں میرا ان کے جن کے نام آپ لے رہے ہیں چودی روف ہے اسگر ہے شاہ صاحب ہیں مطلب یہ ہے کہ اور بھی ہیں فیصلہ بات کے اندر یہ میرے فیملی میمبر ہیں لیکن ان میں کوئی ہی تو ایسا ہوگا جو ٹائم دے سکتا ہوگا تو آپ اس کو اگر چوز کریں کہ یار اس کے تھو ہو سکتا ہے اچھا ان میں کوئی بھی پروفیشنل نہیں ہے کوئی ایک تو بنائیں پروفیشنل جو آگے لے کے جا سکے داد رسی کیسے ہم پہنچائیں محل کے بادشاہ تک تو وہ تو ختم ہو جاتی ہے ہمارا ہمارا کام تو گاڑ ہی ختم کر جاتے ہیں دروازے پہ میں کہتا ہوں یہ نہیں کہتا کہ میں شگرد نہیں کرتا میں کرتا بھی ہوں یہ بھی نہیں کرتا ابھی میں نے حالی میں شاہ صاحب کو کیا ہے ملتان بابر شاہ صاحب کو میں نے حالی میں کیا ہے دیکھیں مطلب یہ ہے کہ ایک چاہت بھی ہوتی ہے نا ایک بندہ ہے وہ مجھے کہتا ہے شگید کالنے میں کہتا ہوں نہیں کرتا اس کی چاہت ختم ہو جاتی ہے ایک بندہ ہے اس کو میں کہتا ہوں نہیں کرتا وہ کہتا ہے جی میں بھلے مطلب مروں یا جیوں میں نے آپ کا ہی ہونا ہے پھر ہم بھی انسان ہیں ہمارا بھی دل موم ہو جاتا ہے یہ محبت کرتا ہے چاہت رکھتا ہے تو پھر ہمارا بھی دل موم ہو جاتا ہم کرتے میرے جتنے بھی شگید ہیں ایسے ہی ہیں وہ اب درمان ہے میرا بڑا لادلہ شگید ہے وہ مطلب یہ ہے کہ اٹلی ہوتا ہے اب وہ اٹلی سے آگیا جی مجھے آپ شکید کریں شیخ حنیف صاحب ہیں سمندری والے تو وہ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بھی ایسے کیا تو وہ مجھ سے نہیں رہا گیا ایک چاہت ہی ایسی ہوتا ہے راشد بس وہ اپنے مسائل میں پھسا ہوا ہے زد تو کی ہے لیکن وہ اپنے مسائل میں پھسا ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ اس کو شوق کرنا چاہیے اس سے مجھے یہی گلہ ہوتا ہے وہ شوق نہیں کرتا اس کو شوق کرنا چاہیے راشد کو راشد کو کرنا چاہیے بڑا اچھا ہے بڑا پیار ہے لیکن اس کو شوق بھی ساتھ کرنا چاہیے ایسن بھئی آج کل بہت ویڈیوز بھری ہوئی ہیں آپ نے دیکھی ہوں گی اچھے کبوتر کی پہچان بہت زیادہ بتائی جا رہی ہے اور ٹوٹکے اور گولیاں سب ہی کھل گیا اب تو کوئی ٹیکے بتا رہا ہے کوئی کچھ بتا رہا ہے بیس کیا کرتا ہے آپ کی کبوتر بازی مطلب میں سمجھا نہیں بیس سے مراد کیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا چیز بیس کرتی ہے کبوتر بازی میں کیا یہ ٹوٹکے گولیاں سب کچھ بیس کرتا ہے اور کبوتر کی اچھی پہچان کیا ہونی چاہیے کیا ہے سب کچھ بیس کرتا ہے میں بولو مطلب یہ ہے کہ میں کوئی ٹوٹکے نہیں لگاتا یا میں ٹوٹکے استعمال نہیں کرتا دیکھیں آپ جب شوق کر رہے ہوتے ہیں آپ کو ہر چیز کی ضرورت پڑتی ہے آپ سب کچھ کر لیتے ہیں لیکن اس سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کبوتر بنانا سیکھیں میں نے ایک دفعہ پہلے بھی بات کی تھی کہ ہم لوگ استادوں سے نسکے پوچھ لیتے ہیں پوچھ لیں نسکے آپ کا کبوتر نہیں بنا ہوگا تو آپ اس کا نسکہ کیا کرے گا اچھا ایک جواب آپ سے لینا جاہد آگے سوری میں آپ کو اس بات کو یہی کاٹ رہا ہوں لیکن یہ تھوڑا سا غصے والا سوال ہے اچانک یہاں آگیا مافیز دیتے ہیں آپ کی میر بنی لوگوں نے ایک دو باتیں کی میں چاہتا ہوں آپ خود جواب دیتے ہیں ہم اہم ہی جواب دینا ہے فضول ہم کہیں جے حسن بھئی ایسے ہیں حسن بھئی ایسے ہیں وہ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کیونکہ ہم میڈیا والے ہیں ایک بات ہوتی ہے یار شاید انہیں پیسے بہتے کھائے ہیں یہ چکر چلتا ہے نا لوگوں نے ایک بات کیوئی ہے کہ ایسن پوری صاحب اکثر جگہ پر ڈسکشن ہوتی ہے یہ یار اڈا وڈا گموترباز ہے رستم بھی رہا ہے سارا اوڈے طلب کیوں نہیں مکن نہیں یہ ہوتی ہے نا بات سنیے آپ نے بھی کہ جس کا عراجہ ہوتے ایسن پوری پہلے پہنچے ہوندہ کیوں ہوئی نہیں لگا صحیح بات ہے دو ہزار چودہ کے حدر میں نے آپ کو بتایا میرے بڑی زبردست بیماری پڑھتا ہے میری وہ کہتے ہیں نا وہ کبوتربازی کی جو موڑی ہے وہ ساری دو ہزار چودہ میں ختم ہو گئی تھی تو ظاہری بات ہے پھر آپ کو کچھ کرنے کے لیے کچھ مدد کرنا تو پڑتا ہے تو لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ مطلب یہ ہے کہ میں نے بہت سارے لوگوں سے کبوتر لیا ہے یہ میں بڑی جنون بات کر رہا ہوں بہت سارے کبوتروں سے خریدے ہیں بہت سارے بڑے بڑے ناموں سے خریدے ہیں اور وہ نمان بھائی بھی گوہر ہیں اور وہ تین چار سال میں میرے ساتھ رہے ہیں میں نے ایسے ہی اٹھا ہے بہت بہت نام برگرہوں سے کبوتر ہم نے خریدے ہیں جا جا کے خریدے ہیں لاکہوں میں خریدے ہیں لاکہ روپیاء کرچ کر کے خریدے ہیں اور اس کھٹے میں وہ ایک آتا شاید آپ کو نظر آگر سول آئے ہیں تو ایک آتا ہی شاید نظر آئے گا مجھے پتا ہے مجھے ذاتی طور پتا ہے ایک ہوگا وہ بھی اپنے ہی کسی بلڈ سے لگ کے اس کا تھوڑا وہ رزلٹ آیا میں نے پیر حسن بھائی کو کہا ہمارے کموتروں سے اچھے کموتر نہیں ہیں کسی کے پاس نہیں ہیں ان پر اوپر ہی میند کرو میری آپ کی ڈسکیشن بھی ای رہی دو تین سال ہم سٹے کر لیتے ہیں تھوڑا سا میند کرنی پڑے گی ان کو بڑھا لیتے ہیں پیر حسن بھائی نے انہی کموتروں کو بڑھایا تو ماشاءاللہ پھر دیکھ لیں وہی رزلٹ ہے میرے پاس بھی گئے ہیں ماشاءاللہ مطلب یہ کوئی سائیکلوجیکلی کوئی ایشو نہیں ہے دیکھیں دو باتیں ہیں میں دوسری بھی ملک رہا کرتا ہوں ایک بات میں تھوڑی سی میں نے ایک کومنٹ پڑھا اس میں یہ لکھا ہوا تھا یہ لاکھوں کے کبوتر لا کے رزلٹ لے لیتے ہیں ان کے پاس تو پیسہ ہے کبھی بھی نہیں کبھی لاکھوں کا کبوتر مجھے مطلب یہ ہے کہ پانچ ہزار کا کبوتر ایک ہزار کا بھی ملے گا نا دھڑبی سے تو میرے پوائنٹس پر پورا اترا گیا میں لوں گا تو مجھے کوئی کہے گا یہ میرا کروڑو پی کا کبوتر ہے مجھے پسند نہیں ہے یہ سو میں لے جاؤں میں سو میں میں نہیں لوں گا تو کبوتر مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ آپ کو جب کبوتر بنانے ہیں آپ نے شوق کرنا ہے تو کبوتر کو خریدنا کو بری بات تو نہیں ہے نہیں آپ کبوتر بیچنا بھی بری بات ہے تو کبوتر خریدنا بھی بری بات ہے اور اچھے بنے ہونے کے بعد بھی خریدنا کوئی بری بات نہیں ہے دیکھیں آپ کا شوق ہے بلکل نہیں میں کپڑے کا کام کرتا ہوں میں کپڑے کا کام کرتا ہوں میں مارکٹ میں بھی دیکھتا ہوں کوالٹی مجھے کسی کی اچھی لگتی ہے تو میں مطلب یہ ہے کہ لیتا ہوں خرید لیتا ہوں اس کو بناتا ہوں تو یہ ہے کہ آپ کو کراوس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے تو ہم بالکل میں خریدتا ہوں مجھے جو اچھا پرندہ لگتا ہے میں خریدتا ہوں اور میں خریدتا رہوں گا باقی یہ ضرور ہے مطلب میرے پاس اگر بزار کے کبوتروں کی آپ کوانٹیٹی گینے تو ایک پرسنٹ بھی نہیں ہوگی یہ سارے آپ کے سامنے ہیں یہ سال سا ڈیڑھ ڈیڑھ سال کے پٹھے پٹھی ہیں اور ان کے ماں باپ بھی دو دو سال کے ہیں ان کے ماں باپ بھی دھائیڑھائی تین تین سال کے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرا سوال بھی کر دو خطر نہ آگیا ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ احسن پوری صاحب رستم بھی رہے لگاتار چیمپئن بھی رہے احسن بھائی کے پاس نسخہ جات بھی بڑے اچھے ہیں دوسروں کی چاہتے ہیں تو بڑی اچھی اڑھا لیتے ہیں اپنی دفعہ کنفیوز کیوں ہوتے ہیں مثلا کہ پھر ریزلٹ اپنی چاہتے ہیں اتنا اچھا نہیں ہوتا دوسروں کی ہوتا ہے اور اکثر دوسرے استادوں کا بڑا عمل دہال ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ کیسے کس وقت میں نے آپ کو بتایا دو ہزار آپ میرا ریزلٹ دو ہزار سے اٹھا لیں اور دو ہزار اکیس تک دیکھیں آپ کے جو سنگت میں کچھ استاد بھی نظر آتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے لئے بات کا سوال دے دو ہزار سے لے اسی طرح کی سوال ہے کہ دوسرے استاد دو ہزار سے لے احسن بھائی میں سوال کی سوری تشریح کرتا ہوں دوسرے لوگ کہتے ہیں جو آپ کے ساتھ جیسے میں تو آپ کا دوست بھائی ہوں سارا کچھ استاد نامر استاد آپ کے ساتھ اگر اگر اٹھائے چاہیں تو وہ کہیں پہ بیٹھے ہوئے یہ سنا گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی نہیں نہیں یہ تو نہیں اسی کوئیسٹن تو اسی کنا گئی ہے نا لوگوں سے میں نے تو لوگوں سے لوگ کہتے ہیں کہ جی جن جن استادوں کو آپ کے ساتھ دیکھا گیا ان کا آپ کے کبوتربازی میں عمل دخل ہے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں لوگوں کے لوگ تو وہ کسی کو نہیں چھوڑتے ہیں لوگ تو کسی کو نہیں چھوڑتے ہیں میرے جب مطلب یہ ہے کہ دو ہزار میں کبوتر اڑنے شروع ہوئے میں ایک بات کہہ رہا ہوں جنرل میں نام لے دیتا ہوں تو کسی سے کہنا شروع کیا جی مثال کے طور پر وہ جی ریاض بڑھ صاحب آئے سی اچھا وہ میرے استادوں کی جگہیں بڑے سمجھ دار ہیں میں ان کی دل سے عزت کرتا ہوں لیکن آپ ریاض بڑھ صاحب سے پوچھیں کبھی انہوں نے میرے کبوتر اڑائیں کوئی مطلب یہ ہے کہے گا جی کوئی پاکستان میں کسی کا آپ نام لے تو اس کو بولیں میرے موہ پہ آ کے بات کریں کہ کبھی کسی نے میرے کبوتر اڑائیں اگر اڑائیں بھی تو کیا گئے زندگی میں ایک دفعہ ایک چانس ہوا دو چانس ہوئے تو میں ان کا نام نہیں لوں گا تو وہ بڑے سینئر استاد ہیں میں کسی جگہ پہ فسا تو پھر مطلب یہ ہے کہ میں اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں مطلب یہ ہے کہ میں نے جب تک کبوتر اڑائیں اپنے خود ہی اڑائیں خود ہی بنایا خود ہی سارا کچھ کیا باتیں تو پھر ہوتی رہتی ہیں کتنی لمبی بھی کرنے سے کوئی بات اگر کرتا ہے تو آپ مطلب یہ ہے کہ اس کو بولیں میڈیا پہ کریں اگر آپ کو کرتا ہے میں لائیو کرتا ہوں کرو کب اڑائیں بتاؤ بڑا مطلب یہ ہے کہ کلیر بات ہے ہمیں سواہ کو کھینچی جائیں آہ 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 موسیقی 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 تو وہ چیمپنین ہی ہے بیشے کے سی ہی ہے اسے کانسا بھائی ہے لائف تو آپ کو I love you کہہ رہے ہیں مطلعی صاحب مطلعی صاحب کافی I love you too مطلعی صاحب آپ کو I love you too کہہ رہے ہیں ہمارے سینئر کبوتر پرورہ ہیں کافی جو مطلعی صاحب جو لوگ دیکھ رہے ہیں مطلعی بھی دیکھ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں حسن بھائی کو ایک ریزلٹڈ اور ایک اچھا استاد سمجھتا ہوں وہ چاہے جڑوی سے کبوتر لیں یا جہاں مرضی سے خرید ہیں بات ریزلٹ کی ہے جس کا آ رہا ہے تو اس کا ریزلٹ آ رہا ہے یہ اچھی بات ہے جو انہوں نے کی ہے بلکل اصل چیز تو ریزلٹ ہی ہے نا سر جو لینا ہے ہم نے وہ تو ریزلٹ ہی ہے بلکل احسن بھائی آپ کی زندگی میں آپ کا سب سے سخت ترین مخالف مخالف سمرت وہ والا مخالف ہے ون ٹو ون مقابلوں کا مطلب مقابل کون رہا ہے دیکھیں ہمارا نا مطلب یہ ہے کہ میرا تو بچپنا تھا جب میں نے کبوتر بازی یہاں پر سٹارٹ کی ہے تو مجھ سے پہلے مطلب یہ ہے کہ چودی کمر زمان آوان تھے وہ فیصلہ باد میں چیمپئن بھی تھے رستم بھی تھے اور وہ مطلب یہ ہے کہ ان کی توتی بولتی اور وہ بہت اچھے انسان ہیں بڑے پیار کرنے والے ہیں مخلص ہیں اخترافات اپنی جگہ پہ لیکن میرے لئے بھی میرے بزرگوں کی جگہ پہا ہے تو اس وقت مطلب ہمارا کریز ہوتا تھا کہ ہم مطلب ان سے بازی لگایا ان سے جیتے تو وہ سٹارٹنگ کے اندر مطلب یہ ہے کہ میرا ان سے کمپیٹیشن ہوئے اللہ پاک نے مجھے مطلب یہ ہے کہ عزت سے نبادا تو شروع میں وہ کمپیٹیشن ہے پھر ایک فیز آیا پھر اس میں مطلب یہ ہے کہ ہمارے احمد زمان صاحب ہیں ان سے کمپیٹیشن ہوئے بہتر یہ فیز کسی نہ کسی پہ آتا رہتا ہے لیکن یہ ایک الحمدللہ جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیمپئن بنا ہے تو مطلب یہ ہے کہ نائٹی فائی پرسن پلس وہ مجھے جیتا ہے تو وہ چیمپئن بنا ہے شاید ایک سال ایسا ہو میرے بیس پچیس سال کے کیریئر کے اندر ایک دو سال چھوڑ کے جس کا کمپیٹیشن مجھ سے نہ ہوا اور چیمپئن بناو میرے ریزلٹ کی اسیسمنٹ بڑی آڈ سی ہے میں کوئی خدا نہیں ہوں صحیح بات کہ میں چیمپئن نہیں بنا تو میرا ریزلٹ نہیں ہے اگر میں رنہ نہ پوں میرے سے کوئی دسویں بازی یا گیارویں بازی جیت کے چیمپئن بن رہا تو وہ مجھے جیت کے بن رہا میں باقیوں کو جیت گیا ہوں ایک سے ہار گیا ہوں تو یار مطلب یہ تو کوئی بات نہیں کہ آپ کا ریزلٹ اس لیول پر نہیں ہے اچھا جی استاد عاشق حسین صاحب استاد ساکر باوز صاحب عاشق صاحب کو سلام اور میں سن رہے ہیں تو میں ان سے نراز بھی ہوں میں نے دو دفعہ کال کی ہے میرے سے بات نہیں ہوئی ان کی میں نراز ہوں ان سے ساد عاشق حسین صاحب سے سپیشل آپ کا سلام دے رہے ہیں وہ آج بات چیت ہو رہی ہے کبوتروں پہ اور کبوتر بازی پہ اور ساتھ ہمارے ہیں جی رستو میں فیصلہ باد استاد میعہ حسین رشید پوری صاحب حسین بھئی پنجاب کی طرف جانے کے لیے بہت سے سوال تھے آپ کھلنا چاہیے اور میں ذہنی طور پر مطلب کہتا بھی ہوں کہ ہاں کھلنا لیکن لوگوں کو ایکشلی یہ نہیں پتا میں تین سال مطلب میری طبیعت بہت خراب رہی ہے یہ پہلا سال ہے کہ میں مطلب یہ ہے کہ مطلب مجھے مروں کی تقریف جب ہم آئے تھے ہاں جی میں تو ایک سال تو میں بیٹ سے نہیں اٹھا تو اب میرے میں مطلب یہ ہے کہ اب اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ تعالی میری توجہ بھی ہے میں بہتر ہوں اور انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ میں انشاءاللہ پنجاب میں بھی فیصلہ بات کی گیم کے ساتھ پنجاب میں پرفارم کریں گے یا اس سے نکلنا پڑے گا چھوڑنا پڑے گا دیکھیں جب کوئی ایسی بات ہوگی اگر تو فیصلہ بات نے رول اس کے مطابق ڈیسائیڈ ہوگے ٹھیک ہے نہیں تو ہم سیپریٹ بھی کھیل لیں گے کوئی ایشو والی بات نہیں اچھا سیپریٹ بھی کھیل لیں گے کوئی ایشو نہیں جو یہ سال گزرا ہے بڑا عجیب سا گزرا ہے تو اور اس کے بعد پھر جب اسوج آیا آپ نے دیکھی اس دفعہ کی پروازیں سات بجے سے پہلے تو یہ تھا کہ صبح اڑاؤ اور سوجے اور شام کو سات بجے اٹھ کے کبوتر دیکھ لو یہ حالات چل رہے ہیں تو ان پہ آپ کیا کومنٹ کرنا چاہیں گے کہ جو پروازیں اتنی آگے بڑھ گئی نئے نئے شوکین بھی آئے جو جتنے لوگ آ رہے ہیں چھ بجے سے نیچے پروازیں سیونٹی پلس آورز جو تھے وہ چودہ پندرہ پوزیشنز ہوں تو ان میں نہیں آتا تھا وہ بندہ کیا کہنا چاہیں گے کہ کہاں جا رہی ہے دیکھیں لوگ منت کر رہے ہیں لوگ منت کر رہے ہیں مطلب لوگ آپ یہ دیکھیں کہ پہلے اگر مطلب یہ ہے کہ آئے سے چھ سات سال پہلے آٹھ سال پہلے دیکھیں دو سینچریہ تین سینچریہ بچتی تھی تو بندہ کہتا تھا اس نے پنجاب جیز لینا ہے تو اب ماشاءاللہ مطلب یہ ہے کہ سو سو گھنٹہ ڈیٹھ ڈیٹھ سو گھنٹہ بھی بن رہے ہیں تو لوگ منت کر رہے ہیں اچھی بات ہے کرنی چاہیے اور بہتر سے بہتر کبوتربازی ہو رہی ہے بہت اچھی ہو رہی ہے لوگ بہت اچھی طرف جا رہے ہیں ہم آنے بڑے سخت ہو رہے ہیں ہونے بھی چاہیے اس میں تو کچھ کچھ لوگوں کا یہ بھی سوال تھا کہ ایسن بھائی اس بارے میں بہتر بتا سکتے ہیں کہ اکٹھے یہ جو ساتھ ساتھ بجے تک کی ریگولر پروازیں آنا ہے مطلب ایک عام کام نہیں ہے اس میں کے ٹریننگ ہے کہ یہ لگتا روز کے روز ہی پرواز اچھی ہو رہی ہے یہ سنبھال ہے یا دانہ پانی ہے ہمیشہ اچھا کبوتر اڑتا ہے اچھا ہمیشہ اچھا کبوتر اڑتا ہے آپ ایک استاد اڑانے والا ہوتا ہے تو اس کا ایک کبوتر شام کو بیٹھ رہا ہوتا ہے تو بارہ ایک بجے والا بھی بیٹھ رہا ہوتا ہے اڑانے والا ایک ہی ہوتا ہے اس میں ہم کسی استاد کی قابلیت کو نہیں میں پرکھرا وہ قابل ہے لیکن جس کبوتر میں جتنی کپیسٹی ہے اس نے اتنا ہی اچھا پرفارم کرنا ہے تو آپ اچھے کبوتر بنائیں اچھی سے اچھی ٹیم سلیک کریں آپ دیکھیں اگر آپ جیسے آج تو خیر میچ جیت گئی ہے لیکن یہ ہے کہ اگر پرفارمس ہی نہ ہو اچھے کھلاڑی نہ ہو تو وہ بچارہ کوچ یا وہ سارے کیا کریں گے اگر اچھے کھلاڑی ہوں گے تو وہ اچھا سیکھے گا وہ اتنا اچھا پالش ہوگا اگر اس میں ٹیلنٹ ہی اتنا نہیں ہے فیصلہ باد میں ایٹی پلس گھنٹے بنے ہیں وہ پانچ چھے گھروں نے لگا تار مرے ہیں تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ فیصلہ باد کی کبوتر بازی دیکھیں یہ فیصلہ باد کی کبوتر بازی آج سے ٹائٹ نہیں ہے فیصلہ باد کی کبوتر بازی کافے عرصے سے ٹائٹ ہے اور ہر بندہ اپنے شہر کو ایک گنتا ہے لیکن یہ ہے کہ ہمارے فکس کبوتروں کی بازی ہوتی ہے فکس کبوتروں کے ساتھ روز شام کو بیٹھنا آسان بات نہیں ہے تو یہ ایک بڑا کریڈٹ ہے ہمارے فیصلہ باد کے کبوتر بروروں کو کہ انہوں نے فکس کبوتروں کے ساتھ اپنا لوہا منوایا یہ ایک حقیقت بات ہے کوئی شک نہیں ہے اور مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ مطلب یہ ہے کہ بہت اچھی پرفارمنس جا رہی ہے فیصلہ باد کی اور ہم امید کرتے ہیں اس سے بھی بہتر ریزرڈ ملیں گے انشاءاللہ تعالی اس کو فیل وقت بند کرتے ہیں ختم کرتے ہیں کیونکہ بٹ ساپ کو لگی ہوئے بھوک نہیں نہیں مجھے بھوک نہیں لگی اچھا تھوڑا سا ایک سیشن جینا میں کھا رہا ہوں کافی چیزیں آگے پڑی ہوئی ہیں تو آپ کیسے کام کریں دیکھ رہے ہو بار بار نہیں نہیں میں جا رہا ہوں کہ یہ اچانا قصل میں اندر ویڈیو سٹارٹ ہوگی جی تو وہ چلتی چلے گی ایک چھوٹی سا ویڈیو اور میں نے آپ کے ساتھ کرنی ہے اس میں ہم ذرا پوائنٹس وغیرہ پہ یہ تھوڑا سا بات کریں گے اور ڈسکیشن کرنی ہے بریڈنگ پہ دوبارہ لائیو آ کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر نہیں جی اس وقت تک ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ